موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں جی جنت کی عورتیں ہوں یا حوریں ہوں اللہ تعالی نے انہیں حسن عطا فرمایا ہے اور وہ خاص جنت کا حسن ہے حور کی چمک نمک سے متعلق ایک حدیث مسند امام احمد میں بھی آتی ہے بخاری شریف میں بھی آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں گزار دینا دنیا اور اس کے ہر چیز سے بہتر ہے اور جنت میں تمہاری ایک کمان کا فاصلہ دنیا اور اس کے ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور دورے زمین کو معتر کر دیں اور اس کے سر کا دوپٹا دنیا اور اس کے ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد خداوندی کے اکا انہن لیاقوت والمرجان سورہ رحمان کی جو آیت ہے کہ وہ خواتین یاقوت والمرجان ہیں اس کی تفسیر کے زمن میں مسنتی امام احمد اور سحی ابن حبان میں جو روایت آتی ہے کہ جنتی اپنے چہرے کو اس حور اور جنتی عورت دونوں کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ان کے رخصار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف شفاف دیکھے گا اور اس کے لباس کا ادنا موتی اتنا خوبصورت ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر سکتا ہے اس عورت پر ستر پوشاکیں ہوں گی مگر پھر بھی ان پوشاکوں سے نگاہ گزر جائے گی کہ وہ نور کی پوشاکیں حتیٰ کہ وہ ان کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کو بھی دیکھ لے گا یعنی اس کے اندر اللہ تعالی نے ایک تو حسن رکھا ہوگا اس کے علاوہ اس پر جو زیبائش و آرائش ہوگی وہ بھی حسین ہوگی اسی طرح ایک اور روایت جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی گوری رنگت ستر پوشاکوں کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گی حتیٰ کہ اس کا خاوند اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھتا ہوگا اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کی صفت میں فرمایا ہے کہ گویا کہ وہ خواتین یاقوت اور مرجان ہیں یاقوت ایک ایسا پتھر ہے اگر تو اس میں کوئی دھاگا ڈالے پھر اس کو دیکھنا چاہے تو باہر سے دیکھ سکتا ہے تو بہرحال اس روایت کو کتاب العظمہ میں روایت کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہی روایت ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ایک سب سے عالی درجے کی بیوی ہوگی اور ہر عالی درجے کی بیوی کے لیے خیمہ ہوگا اور ہر خیمے کے چار دروازے ہوں گے جنتی کے سامنے روزانہ ایسا توفہ تعظیم حدیہ پیش کیا جائے گا جو اس سے پہلے حاصل نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہونے والی ہوں گی نہ نہ پسندیدہ ان سے کوئی بو آئے گی نہ مو کی کوئی بدبو آئے گی اور نہ ہی تکبر اور بڑائی جتلانے والی ہوں گی یعنی اتنا حسن اتنا جمال اتنی نعمتوں میں رہنے والی ایک عورت دنیا میں اگر ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ تو اکڑائی جاتی ہے لیکن ان میں کوئی تکبر کوئی بڑائی نہیں ہوگی اور حورنعین تو اے ہوں گی جائے کہ گویا محفوظ رکھے ہوئے موتی ہیں کہ انہیں تو کسی نے چھوہ تک نہیں اور وہ عورتیں جو جنتی ہیں جو دنیا والی ہیں جو جنت میں داخل ہوں گی وہ ہمیشہ کماری رہیں گی یعنی میاں بی بی کے ملنے کے بعد وہ پھر کماری ہو جائے گی حور کا بھی یہی حال ہے بارال اس روایت کو کہ گویا یہ حورنعین محفوظ رکھے ہوئے موتی ہیں اسے صفت الجنہ میں ابن ابی الدنیا روایت کرتے ہیں امام سیوتی البدور السافرہ ملاتے ہیں اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حور کڑوے سمندر میں تھوکتے تو اس کے لعاب کی مٹھاس سے وہ سمندر شیری ہو جائے تو حور کا یہ عالم ہے تو سوچے دنیا کی جو عورت جائے گی اس کا بھی یہ عالم ہوگا اچھا بعض دفعہ دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کسی شخص کی ایک بیوی تھی دنیا میں وہاں پر دو دنیا والی عورتیں بیوی ہوں گی تو ایک تو جو یہاں والی تھی اس سے تو انسان معنوس ہوگا تو وہ جو دوسری عورت ہوگی جو دنیا سے ہوگی کسی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بیوی اسے عطا ہو یا اس کا شوہر جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہو یا اس کی کبھی دنیا میں شادی ہی نہ ہوئی ہو یا whatever is the reason تو وہ عورت سے اجنبیت نہیں محسوس ہوگی بالکل نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام معاملات عطا فرما رہا ہے دیکھیں ہور بھی تو آپ کے لیے اجنبی ہیں ہوروں سے بھی اجنبیت نہیں ہوگی تو اس عورت سے بھی اجنبیت نہیں محسوس ہوگی یہ تو ہم دنیا میں رہ کے ایک thought process سے گزر رہے ہوتے ہیں آخرت کا thought process سے ہی الگ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سر نو تخلیق فرمائے گا ان جنتی خواتین کو تو بہرحال وہاں پہ ہر انسان کے دل میں یہ محبت ہوگی اس عورت کے لیے جو اسے عطا کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حسن ایک جمال کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ سبحان اللہ یعنی انسان بچ سوچ سکتا ہے کہ اگر کوئی جنت کی عورت ساتھ سمندر میں لعاب ڈال دے تو وہ سب سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے یہ بھی روایات میں آتا ہے اچھا پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت تو میں بڑی آپ سے تفصیل کے ساتھ پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ جنتی عورت کیوں افضل ہے کیونکہ اس کی عبادت ہے اس کی ریاضت ہے اور حور تو جنت ہی کے لیے بنائی گئی ہے اس زمن میں ایک بڑی تفصیل سے روایت آتی ہے اسے امام سیوتی نے بھی روایت کیا ہے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حور العین کے متعلق کچھ وضاحت فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ گوری گوری بھرے ہوئے جسم والی گلے لالا کے رنگ کی آنکھوں والی اپنے حسن کی لطافت اور رقت جلد سے نظر کو حیران کر دینے والی گد کے پر کی طرح لمبے لمبے بالوں والی آنکھوں کی خوبصورت پلکوں والی اس کو حور العین کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی جو نقشہ کھینچا گیا ہے اسی سے آپ اندازہ کریں کہ وہ حسن کیا ہوگا کہ جب پوچھا گیا فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَا كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَقْنُونَ تو پھر انہوں نے جو مزید آیات کو دریافت فرمایا تو اس کے اوپر جو اسی طرح وہ کہتی ہے میں نے حضور سے عرص کیا کہ مجھے بتائیں کہ اَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ کی تفسیر بیان فرمائے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ رنگت میں اس موتی کی طرح صاف و شفاف ہوں گی جو سی پیوں میں ہوتا ہے اور جس کو ہاتھوں نے نہیں چھوا ہوتا تو اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے پھر انہوں نے عرص کیا کہ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا اَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَقْنُونَ اس کی تفسیر فرمائے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کی رِقَّت و لطافت انڈے کے اندر کے چھلکے کی طرح ہوگی یعنی اتنی لطیف ہوں گی جو باہر والے موٹے چھلکے کے ساتھ ایک اندر جھلی ہوتی ہے نا آپ نے کبھی اگر بوائلڈ ایک دیکھا ہو اس میں زیادہ آسانی سے نمائے ہو جاتی ہے ایسی اللہ نے انہیں لطافت عطا فرمائی تو کہتی ہیں ام سلم رضی اللہ عنہ کہ میں نے ارش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر اس کی تفسیر بتائیں کہ عروبا اترابا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ اللہ تعالی ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ دنیا میں جن آنکھوں میں بڑھاپے کی وجہ سے کیچڑ بھڑا رہتا تھا اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے اللہ ان کو بڑھاپے کے بعد دوبارہ تخلیق فرمائے گا اور ان کو کوواریاں کر دے گا ارشاد فرمائے کہ یہ عروبا کا کیا معنی ہے عروبا کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے خواندوں سے عشق اور محبت کرنے والیاں ہوں گی اور اترابق ایک ہی عمر پر ہوں گی تو کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تو اس سے ایک بات کا اندازہ کر لیں آپ لوگ کہ جب حضور نے فرما دیا کہ اپنے خواندوں سے عشق اور محبت کرنے والی ہوں گی تو اس سے اندازہ کر لیں کہ وہاں پر کسی اور فیلنگ کا شائبہ بھی نہ ہوگا اور پھر باقی روایت میں یہی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عورتیں جو دنیاوی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی دنیا کی عورتیں ان کا اور حورنعین کے کمپیرزن کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورتیں افضل ہوں گی کیوں افضل ہوں گی کہ انہوں نے اللہ کے لئے نمازیں پڑی روزے رکھے اللہ ان کے چہروں کو نور کا لباس پہنائے گا تو اس لئے ان میں ایک ایسا خسن و جمال ہوگا جس کے بارے میں میں نے آپ سے کل کے درس میں آرز کیا تھا کہ وہ عورتیں جو دنیاوی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو ان کا حسن تو ہوروں سے بھی افضل ہوگا اچھا وہاں پہ یہ فیلنگ بھی نہیں ہوگی کہ دیکھو فلا عورت مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ وہ فیکٹر ہی نہیں ہر کوئی خوبصورت ہے اور ان کے جسم حضور فرماتے ہیں کہ حیران کر دینے والے ہوں گے یعنی اللہ نے انہیں صرف چہرے کا حسن نہیں جسم کا بھی حسن عطا فرمایا ہے اور گورے رنگ والی ہوں گے سبز لباس والی ہوں گے پیلے زیور والے ہوں گی یعنی کہ سونے کے زیورات پہنی ہوئی ہوں گی ان کی خوشبو کی انگیٹیاں موتی کی ہوں گی اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اور وہ یہ ترانہ بھی گائیں گی کہ سن لو ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں الا نحن الخالدہ جو فلا نموچو ابدا کبھی نہیں مرنگی ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں کبھی خستحال نہ ہوں گی سن لو ہم جنت میں رہیں گی کبھی نکالی نہ جائیں گی اور سن لو ہم اپنے خابندوں پر راضی ہیں ہم اپنے خابندوں پر راضی رہنے والی ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ اپنے خابندوں پر راضی رہنے والی ہیں اور اس کو بیان بھی کر رہی ہیں اور جنت میں جو بیان ہوتا ہے وہی حق ہوتا ہے دنیا کا معاملہ نہیں ہے موہ میں کچھ دل میں کچھ اور اس کے بعد کہیں گی توبہ لمن کننا لہو وکانا لنا اور سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں اچھا پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا جنت میں تو اللہ تعالی نے عورتوں کے ساتھ تو مردوں کے ساتھ تو یہ معاملہ کر دیا عورتوں کے ساتھ اس پر میں پہلے بھی آپ کو درست دے چکا ہوں کہ بھئی عورت اور مرد دو الگ الگ تھوٹ پروسس کے حامل سیم سپیشی سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے جنڈر مختلف ہی نہیں ہے صرف ان کی نفسیات اور تھوٹ پروسس بھی بڑا مختلف ہے جن چیزوں کی مردوں کو خواہش ہوتی ہے عورتوں کو نوٹ نیسیسریلی ان چیزوں کی خواہش ہوتی ہے ایک تھوٹ پروسس ہے یہ نفسیات ہیں اس کے ساتھ ساتھ خواہشات ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک الگ ہی قسم کا اس لئے خواتین میں سے بعض کہتی ہیں کہ بھئی دیکھیں مردوں کو تو ہورے ملیں گی اتنی ساری تو پھر عورتیں پھر ایک ہی بندہ ملے گا انہیں انہیں بھی بہت سارے بندے ملنے چاہیے اس کا چھوڑا سا ایک سوال پوچھتا ہوں میں کہ ان معاشروں میں جن معاشروں میں ایک سے زائد بیویوں کی اجازت ہوتی ہے وہاں پہ اگر عورت سے پوچھا جائے کہ اگر تیرے ایک سے زائد شوہر ہوں تو تجھے کیا لگے گا تو وہ خود اپنے کانوں میں انگلیاں دے دے گی کہ کس قدر گھٹیا غلیز اور گندی بات کر رہے ہو یہ تو بازاری عورتیں ہیں وہ بھی بارال تو اس قسم کا جو تھوٹ پروسس ہے وہ ایک غلیز ذہن گندہ ذہن ہی سوچ سکتا ہے جنت تو پاک جگہ ہے اور دیکھو نا قرآن کریم خود کہتا ہے کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے تو جن کے ذہنوں میں یہ اشکال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مردوں پہ زیادہ مہربان ہے اس لئے انہیں دیکھو کتنی ساری ہوریں دے رہا ہے اور یہ وہ ہر ایک کی خواہشات کے جو ہے وہ تھوٹ پروسس الگ ہے سوچنے کا خواہشوں کا الگ معاملہ ہے خواتین کو ان چیزوں کی خواہشات ہی نہیں ہوتی زیادہ مردوں کو ہوتی تو اس لئے جس کو جس چیز کی خواہش ہے اس چیز کے مطابق اسے انعائت ہے اچھا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جو عورت کو ہی لئے خاص ہو اور مردوں کو نہ ملتی ہو تو یہ مردوں کو ہوروں کے معاملے میں ہی ایک پرائیورٹی دی گئی ہے یہ بات غلط ہے دیکھیں عورت کو اللہ تعالیٰ نے زیورات دی ہیں سونے کے موتی کی انگیٹھیاں دی ہیں مرد کو یہ سونے کے زیورات تھوڑی دی ہیں اس عورت کی جوتی بھی تذبیر پڑتی ہوگی اس کے بالوں میں سے خوشبوں کی لٹیاں جو ہے نا ایسے پھوٹ رہی ہوں گی اس کے سر کے بال اٹھانے کے لیے جنت کی خادمائیں ہوں گی یہ نیمتیں عورتوں کے لیے خاص ہیں ان کے اپنے محلات ہوں گے ان کے اپنی ہزاروں لاکھوں باندیاں ہوں گی سرونٹس ہوں گے جو جنت کی تخلیق ہوں گے پر ان سے ادنا ہوں گے اچھا انہیں حور سے بھی زیادہ حسن دیا جائے گا پھر لوگ کہتے ہیں بھی مرد اور عورت کے حسن کی اگر ہم تلنا کریں تو کس کو زیادہ حسن ہوگا مرد کا حسن الگ ہوگا عورت کا حسن الگ ہوگا لیکن جو عورت کا حسن ہوگا وہ خور سے بہت زیادہ ہوگا اور اس طرح کی جو معاملات ذہن میں آتے ہیں وہ وسوسے آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر سے جب اتنی زیادہ ریشنل تھنکنگ اپنی طرف سے کرنے لگتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اس چیز سے جو اصل ہے تو پھر اس کی وجہ سے دماغ میں اس طرح کی بات آتے ہیں پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی اگر مجھے کوئی اور چاہیے ہی نہیں مجھے بس ایک ہی چاہیے پھر تو اس کا جواب تو بڑا سیدھا سا ہے کہ ابھی آپ سوچ رہے ہیں بڑا لیمیٹڈلی ایک انگل سے ہی سوچ رہے ہیں ایک سے زائد انگل سے نہیں سوچ رہے ہیں ایک سے زائد انگل سے سوچیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی جنت میں صرف یہی ایک کام تھوڑی ہوگا کہ بس مل رہے ہیں سارا وقت بعض لوگ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید جنت میں یہی ہے کہ سارا وقت بس ہم میابی بھی ملتے ہی رہیں گے ایسا نہیں ہے اور بھی بہت سارے کام ہوں گے جنت میں اس کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ رات کا ایک سما جو ہوگا جو بھی کیفیت ہوگی اس رات کے سمیں میں حالانکہ وہ رات جیسی دنیا جیسی تو رات نہیں ہوگی اس میں خلوت ہوگی ورنہ پھر باقی جو دن ہوگا اس میں اور معاملات ہیں ملائکہ کا آنا جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفوں کا آنا جانا ہے رشتہ داروں سے ملنا ہے دوست اہ باپ سے ملنا ہے ماں باپ سے ملنا ہے مختلف اور دیدار رب ہے سبحان اللہ پھر اگر مرد ہیں تو صحابہ سے ملنے کی خواہش ہوگی انبیاء سے ملنے کی خواہش ہوگی اولیاء سے ملنے کی خواہش ہوگی عورتیں ہیں تو خواتین سے ملنے کی خواہش ہوگی اپنی سہیلیوں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں انسان اگر سوچے تو جنت جو ہے وہ نعمتوں کی جگہ ہے پھر انسان اپنی جنت کو گھومنا بھی چاہے گا اپنی بیوی کو لے کے سواری پر بیٹھ کر گھومے گا کہیں چاہے گا تو قیام کرے گا اتر جائے گا اس کی جنت ہے چشموں سے پیے گا لباسوں کا تبدیل ہونا پرندوں کا کلام کرنا طعام بہت ساری چیزیں ہیں اگر سوچے آدمی تو بہت ساری چیزیں ہیں صرف یہی نہیں ہے تو اسی لیے یہ الفاظ جو آئے ہم اپنے خواہندوں پر راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی اور یہ محبت بھی دو طرفہ ہوں گی یہ ایک طرفہ نہیں ہے اس لیے کہا کہ دیکھیں سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں تو پھر امی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ ایک کے بعد ایک جس کے ملٹپل شہر رہے ہیں تو ایک کے بعد ایک ایک ساتھ نہیں بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں بہت ساری باتوں کے بارے میں بتایا تو میں نے چند پوائنٹس آپ کے سامنے اس روایت سے رکھیں اچھا پھر حضرت ابو سعید حضرت سعید بن عامر بن حدیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھاک لے تو تمام روح زمین کو کسطوری کی خوشبو سے معتر کر دے اور سورج کی روشنی اس میں ماند پڑ جائے اس کے آگے مصند بزار کی روایت پھر مجمع الزوائت کی روایت اچھا پھر ان جنتی عورتوں کو تاج بھی پہنایا جائے گا حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی سی عورت زمین کی طرف جھاک لے تو زمین و آسمان کے درمیانی حصے کو خوشبو سے بھرتے اور ان کے درمیانی حصے کو روشن کرتے اور اس کے سر کا تاج دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے تو سوچو اس کے تاج کی کیا ویلی ہوگی کہ ساری دنیا کے سارے خزانے جمع کر لو تو بھی اس کے تاج کے آگے بیکار ہے پھر اس کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں بھی حضور نے بیان فرمایا خورنعین کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں بیان فرمایا جیسا کہ صفت الجنہ میں ابن عبد الدنیا لاتے ہیں کہ حور کے بالوں کو گت کے بالوں سے صورت میں تجبیح دی گئی کہ جس طرح اس کے بال اس کے جسم سے زیادہ طویل ہوتے ہیں اس طرح سے جنتی حور کے بال اس کے جسم سے زیادہ طویل ہوں گے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہور اپنی ہتیلی کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے صرف ہتیلی کو تو تمام مخلوقات اس کے حسن کے دیوانے ہو جائیں اور اگر وہ اپنے دوپٹے کو ظاہر کر دے تو اس کے حسن کے سامنے سورج بے نور ہو جائے اور اگر وہ اپنا چہرے کو کھول دے تو اس کے حسن اس سے آسمان و زمین جگ مگا اٹھے تو سوچیں وہ دنیا والی عورت جب جنت میں داقل ہوگی جس کا حسن حور سے بھی زیادہ ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا اور اس روایت کو بھی صفت الجنہ میں ابن بی الدنیا لاتے ہیں پھر امام سیوتی البدور السافر آمی لاتے ہیں پھر اس کے ہاتھ کے خوبصورتی حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حور اپنے ہاتھ کو اس کی خوبصورتی اور انگوٹھیوں سمیت آسمان سے ظاہر کر دے تو یعنی اس کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں بھی ہیں اور اس کا حسن الگ ہے یہ صرف ظاہر کر دے تو اس کی وجہ سے ساری زمین و آسمان ساری زمین روشن جس طرح سورج دنیا کو روشن کرتا ہے پھر فرمایا تو اس کا ہاتھ یہ ہے تو سوچو اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا اس کا رنگ اس کا حسن و جمال اس کا تاج جو یاقود لولو اور زبرجد سمیت بنا ہوا ہے اس کا کیا عالم ہوگا اس قول کو قعب احبار کے صفت الجنہ میں ابن عبد دنیا لاتے پھر اس کے دپٹے کی قدر و قیمت کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صبح کی یا شام کی ایک گھڑی گزارنا دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ بہتر اسی روایت اسی درس کے شروع میں میں نے آپ سے روایت ذکر کی اور پھر جنت میں حضور نے جو فرمایا کہ ایک کمان یا کوڑے کے برابر جنت کا حصہ دنیا اور ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھاک لے تو زمین و آسمان کے دربیانی حصے کو خوشبو سے بھر دے اور اس کے سر کا ڈپٹا دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے سر کے ڈپٹے کا عالم یہ ہے تاج تو بہت بڑی بات ہے تربیزی شریف کی روایت ہے اچھا اب اس میں جو دو باتیں آتی ہیں اس پر ایک دفعہ پھر بات کر لوں جو لوگوں نے پہلے درست سنے شاید وہ اس سے واقف ہوں کہ کوڑے اور کمان کا ذکر کیوں کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ عرب جب پرانے زمانے میں ٹرائول کرتے تھے تو جو رکنے کے سٹاپس ہوتے تھے ریسٹ ایریاز ہوتے تھے وہاں پر اگر کوئی سوار ہے تو وہ اپنا کوڑا دال دیتا تھا یعنی کہنے کا مقصد ہوتا تھا کہ اتنی جگہ گھیروں گا کہ میں اور میرا جانور آرام کر سکیں اور اگر کوئی پیدل ہوتا تو کمان ڈال دیتا یعنی کہ میرے ساتھ سواری نہیں ہے میں پیدل سوں تو اسی لیے ان دو چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر کی اور پھر ہور کی مسکراہت کا عالم کیا ہے میں نے آپ کو کل کے درست میں بتایا تھا کہ وہ عورت جو دنیا کی عورت جنت میں داخل ہوگی اس کی مسکراہت کا کیا عالم ہوگا کہ نور کی لاتے نکلیں گی اور ہور کی مسکراہت کا عالم کیا ہوگا کہ جنت میں ایک نور چمکا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سطع نورن فی الجنہ جنت میں ایک نور چمکا جب لوگوں نے اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک ہور کی مسکراہت تھی جس نے اپنے اپنے خاوند کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہت ظاہر کی تھی تو اس سے اندازہ کریں کہ اس کے اندر کیا ایک حسن و جمال ہوگا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس روایت کو حلیت الاولیاء میں بھی روایت کیا گیا ہے ابو نعیم صفت الجنہ میں بھی لاتے ہیں پھر حادی الارواح میں بھی آتی ہے اسی طرح حضرت عکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد اپنے چہرے کو اپنی بیوی کے چہرے میں دیکھے گا اور اس کی بیوی اپنے چہرے کو مرد کی کلائی میں دیکھے گا یعنی مرد کو بھی اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا ہوگا مرد اپنے چہرے کو بیوی کے سینے میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرے کو اس کے سینے میں دیکھے گی تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایسے حسین و جمیل ہوں گے یہ اپنے چہرے کو اس کے کلائی میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرے کو اس کی کلائی میں دیکھے گی وہ چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گا کہ بیوی ایسے پوشاک پہنے گی جو ہر گھڑی میں رنگ ستر رنگ تبدیل کرتی ہوگی یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے پوشاک عطا فرمایا ہوں گے جو رنگ بدلتے پوشاک سبحان اللہ رنگ بدلتے کپڑے صفت الجنہ میں ابن ابی الدنیا اسے روایت کرتے ہیں پھر ابن مبارک اسے عزبائد ملاتے ہیں پھر حور کی جوتی کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ابو عمران سندی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں مصر کی ایک جامعہ مسجد میں تھا کہ میرے دل میں نکاح کا خیال آیا اور میں نے پکا ارادہ ہو گیا اس وقت قبلے کی جانب سے ایک نور ظاہر ہوا ویسا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس میں سے ایک ہاتھ نکلا اس میں سرقی آقوت کی ایک جوتی تھی اور اس کا تسمہ سبز زمرت کا تھا گرین ایمرلڈ اور اس پر موٹی بھی جڑے ہوئے تھے ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ یہ اس کی یعنی تمہاری ہور کی جوتی ہے تو سوچو وہ خود کیسی ہوگی اس وقت سے میرے دل سے عورت کی خواہش جاتی رہی بارا تو روض الریاحین میں اسے بیان کیا گیا ہے اسی طرح ہور کی خجبو سے متعلق حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہور انعین میں سے ہر ہور کی خجبو پچاس سال کے سفر سے محسوس ہوگی اسے مصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا گیا ہے اور پھر در منصور میں اچھا ہر گھڑی حسن اس کا جہور کا حسن ہوگا اس میں اضافہ ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی کے پاس ایک گلاس پیش کیا جائے گا جبکہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوگا جب وہ اس کو پی کر بیوی کی ذرہ متوجہ ہوگا تو یہ کہے گا تو میری نگاہ میں اپنے حسن میں ستر گناہ بڑھ چکی اسے مصنف ابن ابی شہبہ نے روایت کیا در منصور میں روایت ہوا ہے تو حسن کا اضافہ جنت میں ہر گھڑی ہوتا رہے گا مرد کے حسن میں بھی اور عورت کے حسن میں بھی تو بہرحال انشاءاللہ تعالی اس پر کچھ اور مزید بات کریں گے اگلی دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں